موسیقی دوانیاں بہرحال پاکستان کی پالیسی سازوں سے مخفی نہ تھی لہٰذا یہاں بھی مختلف تدابیر پر سوچ و بیچار شروع ہوا جن میں نصر میزائل کی تخلیق سر فہرس تھا دو ہزار کی دہائی میں پاکستان کے روشن دماغ سائنسدانوں نے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس میں نہائیت رازداری اور جانفشانی سے اس میزائل کو بنانے کا کام شروع کیا بلاخر دو ہزار گیارہ میں پاکستان نے پہلی بار نصر میزائل کا کامیاب تجربہ کیا جو بعد عزہ دو ہزار تیرہ میں ایک اور کامیاب تجربے کے بعد یہ میزائل دفاعی نظام کا حصہ بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے حوالے کیا گیا ناظرین اکرام نصر میزائل کی شموریت سے نہ صرف پاکستان کی دفاعی پالیسی یعنی فل سپیکٹرم ڈیٹرنس مزید مستحکم ہو گئی بلکہ اس میزائل نے بارتی کول سٹارڈ ڈاکٹرائن کو بھی ناقابل عمل بنا دیا پاکستان نیشنل کمانڈ آتاریٹی کے موجودہ ایڈوائزر اور سابق ڈیریکٹر سٹریڈیجک پلانز ڈیویزن لیفٹیننٹ جرنل ریٹائرڈ خالد احمد قدوائی کے بقول نصر میزائل نے بارت کے کول سٹارڈ ڈاکٹرائن پر کولڈ وارٹر یعنی ٹنڈا پانی دال دیا ناظرین اکرام خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنا نصر پاکستان کی ضرورت ہے بلکہ یہ اس کی ہر اولین خواہش رہی ہے اور نصر میزائل اس خواہش کا ایک مظہر ہے واشنگٹن ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستانی دفتر خارجہ کے سابق سیکیٹی اعزاز احمد چودری سے جب نصر کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا یہی جواب تھا کہ بارت میں کول سٹارڈ ڈاکٹرائن کے ذریعے خطے کوادم توازن کا شکار کیا گیا ہے لہٰذا یہ اب پاکستان کے لیے ضروری ٹھہر گیا کہ وہ شارٹ رینج جہوری اتیار یعنی نصر بنا کر بارت کے ازائم کو ناکام بنا دے ناظرین اکرام مختصر یہ کہ پاکستان اپنی نیشنل سیکیورٹی پر کسی بھی طرح کے سمجھوتے کے لیے تیار نہیں قومی سلامتی اور خطے میں طاقت کا توازن اور استحکام کے لیے پاکستان ہمیشہ سے نہ صرف پرازم رہا ہے بلکہ ملک کے عظیم دماغوں نے ضرورت پڑھنے پر نصر مزائل جیسے شاہکار بھی تخلیق کیے ہیں الغرز نصر مزائل جو ایک طرف پاکستان کی دفاع کا زامن ہے تو دوسری طرف یہ خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کا ایک استعارہ ہے اس پروگرام میں نصر کے حوالے سے فی الحال اتنا ہی اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے اللہ نگہبان